ولی صاحب کے پاس پہلے جانا ہے آپ یہ سوال ضرور رکھیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے ولی صاحب پہلے جو آپ کی جماعت نے کیا کام الیکشن سے پہلے یا محنت اب اس سے آگے بھی کافی محنت ہے مصدق ملک صاحب بڑے ہی کوئی بازفول آدمی ہیں چاہے کہ وہ آپ کو خبردار بھی کر رہے ہیں آزاد امیدواروں کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ میں ورید اقبال صاحب سے کہتا ہوں اس پر نظر رکھے حالانکہ اس کا فائدہ ان کی جماعت کو بھی ہو سکتا اس کے باوجود آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کو سوچنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ وہ آزاد امیدوار کہیں اور جا سکتے ہیں تو اس پر کیا حکمت حملی ہے آپ کی پارٹی کی اس وقت جی یہ بات بہت زیادہ جو ہے سننے کو ہم کو مل رہی ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے اور آج پی ٹی آئی سینٹرل سیکیٹریٹ میں جہاں پریس کانفرنس تھی وہاں پر بھی یہ بات بہت ہو رہی تھی سب سے پہلی بات تو یہ ارض کر دیں کہ یہ جو ابھی ہنڈرڈ سیٹس کا آرہا ہے ادھر انڈیپینڈنس کا اس میں یہی بیرسٹر گوھر کی انفرمیشن یہ تھی جو انہوں نے پریس کانفرنس پر بھی کہے کہ پانچ یا میکسیمم چھے ایسے ہیں جو موسٹی ساؤتھ پنجاب سے ہیں جو جنونلی آزاد ہیں ادھر وائز یہ جو تمام امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز میں جب فائل کیے تھے کیونکہ اس وقت تو فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس میں تحریک انصاف کا لکھا ہوا تھا اور ان کے پاس پارکٹی کا ٹکٹ بھی انہوں نے جمع سیٹیفیکٹ جمع کرائے ہوئے تھے تو بائی دوئے یہ ایک لائیو آئینی ایشو ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہے کہ بھلے آپ نے نشان تو چین لیا ہے لیکن پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے اس لئے یہ آزاد امیدوار نہ ہو سلمان اکرم راجہی کی پیٹیشن ہے تو اس کا بھی ابھی بائی دوئے یہ ابھی کچھ دن لگیں گے شاید دس دن کا پیریڈ ہوتا ہے کہ جب گزیٹ نوٹفیکیشن ہوگی امیدواروں کی جو کامیاب ہیں اور اس کے بعد تین دن اور ہوں گے جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا لیکن اس دوران بھی ہم ہر قانونی اور آئینی طریقے سے اس بات کو کوشش کریں گے یقینی بنانا کہ جو پی ٹی آئی کے کانڈیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی ہی کے کانونی اور آئینی طور پر کانڈیٹس ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں چلیں اس دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے میں کسی اور کے بحاف پہ تو بات نہیں کر سکتا لیکن ہماری پارٹی اس بات میں کبھی یقین رکھتی ہے کہ جن جن کو انہوں نے سپورٹ کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی وفاداری کہاں پہ ہے اور نہ وہ کسی رالچ میں آئیں گے اور نہ کسی خوف کے نتیجے سے جو ہیں وہ کسی کو اس طرح سے جوائن کریں گے اور اگر کوئی اس طرح کے ایسے کالی بھیڑیں آتی بھی ہیں تو ہماری پارٹی جو ہے وہ صاف ہونے میں اور اس کو کام دے گی ہے کیونکہ مثال کن کی ہونی چاہیے ان کے پاس ان کے سامنے ان کے سامنے مثال پرویز خٹک کی ہونی چاہیے ان کے سامنے مثال محمود خان کی ہونی چاہیے اور دیگر نام بھی ہیں اب میں کیا نام لوں لوگوں کے لیکن یہ پھر ان کو کچھ لوگوں کو یہ ہوگا ولی صاحب ارشاد بھٹی صاحب بھی ان اشیاط میں شامل ہو چکے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور مصندق صاحب آپ کے جو تازیتی رشتے والے دوستوں پس ایک اور سوال ہے آپ کے پاس میں امید کر سکتا ہوں کہ تازیت پر مبلی نہ ہو مصندق بھائی آپ نے مجھے تازیتی ہوتے ہیں سیاسی جواب نہیں دینا ہے سیدھا سادھا جواب مجھے دے دیجئے گا پہلے تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے لیکن ہمیں یہ بھی خبریں مسلم لی کی حلقوں سے ملتی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سادھا اکثریت نہ ملیں تو پھر وہ وزارت عظمہ کے امیدوار نہیں ہوں گے اب ظاہری بات ہے اس میں آپ کے اتحادیوں کی سے بھی چلے گی اور رابطوں کا کام بھی شعبہ شریف صاحب کو دے دیا گیا ہے تو کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ وزارت عظمہ کے لیے مستملی قنون کا کینڈیڈیٹ تبدیل ہو اور دوسرا پنجاب کی وزارت عظمہ کے لیے کیا مریم نواز صاحبہ ہی کینڈیڈیٹ ہے یا کہ کوئی اور بھی ہے گول مول سیاسی جواب نہیں سیدھا سادھا جواب پہلے تو میں تمام وہ تمام اراکین جو الیکٹ ہوئے ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا میں شکریہ تو ادا کر دیا لیکن مبارک بات میں نے نہیں پیش کی تو میں نے سوچا میں مبارک بات پیش کر دوں دوسری بات یہ ہے صاحب کہ آپ پہلے صحافت چھوڑیں گے پھر میں سیاست چھوڑوں گا جب آپ صحافت چھوڑیں گے اور پھر آپ غیر صحافی سوال پوچھنا پڑیں گے تو پھر میں آپ کو غیر سیاسی جواب دینا شروع کروں گا اب یہ تو نہیں ہو سکتا سیاسی جواب دے دے لیکن ایسا جواب کی جس میں ہمیں کچھ اشارہ مل جائے دیکھیں نہیں کمال بات کی محمل آپ نے آپ کو اور صحافی صاحب کو سب پتا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ملائن پبلیکلی ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم کہتے ہیں کوئی یا ذات ملانے کی کوشش ہم کہتے ہیں کوئی بریکنگ نیوز ہمارے بھائی اور دوست کے حصے میں بھی آ جائے دیکھیں بات یہ ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ چاہے اس سے پہلے وزارتیں ہماری جو وزیراعظم کی جو فیصلے تھے کہ کون وزیراعظم جب نواز شریف صاحب نہیں تھے وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں کیے گئے ہیں اور ہماری پارٹی کے اندر ان کا بہت زیادہ لیب دے چاہے ہیں اس ویسے میں یہ آپ کو بلکل غیر سیاسی طور پر بڑا سٹریٹ فوروڈ جواب دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں جو ان کے گمان میں ہوگا پہ بہت 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 پارٹی اس کو سپورٹ کریں یہ میرا خیال ہے لیکن وہ خود جب فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کئی دفعہ آپ سے جو میری پرائیوٹ میٹ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ڈسکشن پی ہوئی کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں اور کوئی سوال اٹھیں تو وہ پورے کمرے میں ہر شخص سے پوچھتے ہیں وہ پہلے پوچھیں گے آپ کا اگر خیال ہے پھر مجھ سے پوچھیں گے آپ کا اگر خیال ہے مجھے لگتا اللہ بھائی میرے سے پوچھ لیا میاں صاحب نے تو یہ میں تو بڑی چیز ہو گیا لیک لیکن وہ ہر ایک بندے کا مشورہ جو ہے وہ لیتے ہیں بڑی سنجیبی سے سنتے ہیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہ کیونکہ غیر متوقع ہمارے لیے ریزرٹس آئے ہیں جس کا میں نے اظہار شروع میں کیا ہم اس سے بہت زیادہ اپنی پریزنس سٹرونگ سمجھ رہے تھے اس وجہ سے غالباً اب یہ پارٹیم کی تمام جو قیادت کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی یہ مجھے معلوم ہے میاں صاحب نے پھر فیصلہ آپ کو اندیا بھی دیا کہ ملک کو اس وقت ضرورت تھی ایک سٹرونگ لیڈیشپ کی اور کسی سٹرونگ مینڈیٹ کی یہ بڑا آن فورچونیٹ ہے سٹرونگ مینڈیٹ سامنے نہیں آیا لیکن بہرحال آپ کو یہ عوام کی مرضی ہے یہ مینڈیٹ تو عوام کا ہوتا ہے وہ کس سے دیں تو اب اس مینڈیٹ کی مطابقت سے جسے وہ مناسب سمجھیں گے اسی کو وزیر آزم اور وزیر آلہ کے لیے اور پنجاب کا خطیا جائے میں دونوں بتا دیا آپ کو پنجاب کا وزیر آلہ اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کوئی اہم رول پلے کریں گی تیرے خال میں ایبسلوٹلی کریں گی شہباز صاحب کوئی اہم رول پلے کریں گی ایبسلوٹلی پلے کریں گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک تو سیاسی طور پر آپ نے دیکھا کہ مریم صاحبہ نے بڑی زبدست موبولائزیشن کی اور سولہ مہینے میں سترہ مہینے میں آپ دیکھا شہباز صاحب نے سیاسی سے بھی زیادہ سیاسی جواب دیتی ہے لیکن چلو کیا کرے آپ بھائی شہباز صاحب جی جی پنجاب کے وزیرالہ پر بات ہو رہی شہباز صاحب ہم ذرا آکے پڑھنا چاہتے ہیں یہاں سے کہ وہ ولید اقبال صاحب بھی ارشاد بھائی شہباز نہیں نہیں میں نے کیا کرنے سوال میں تو اپنا تجزیہ دوں گا سوال ہو گئے جو اتنے ہونے اور ولید اقبال صاحب کو اور مصدق ملک صاحب دونوں بھائی ہیں لیکن ان کو جتنا پتا ہے اتنی پتا ہے ظاہر ہے ڈیسائیڈ اوپر بیٹھے ہوئے چار پانچ ان کے ادھر ان کے چار چار پانچ پانچ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ ابھی ان کو نہیں پتا ہوگا نہیں تو لیکن دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو ہے کہ سٹرانگ منڈیٹ تو آیا ہے اس سے بڑا اور سٹرانگ منڈیٹ کیا ہوگا کہ بلے کے بنا تحریک انصاف کا جو منڈیٹ آیا ہے کے پی میں کلین سویپ کیا ہے مرکز میں نمبر ون پہ آئی ہے اس سے زیادہ اور جتنے پچھلے دیر دو سال سے جو حالات ان کے چل رہے تھے جو ان کی اپنی سیاسی اماکتیں بھی تھی نو مائی بھی تھا غلط سیاسی فیصلے بھی تھے اس کے باوجود جو منڈیٹ آیا اس سے کیا ہو سکتا ہے لیکن ایک بار پھر یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن نے مایوس کیا ناہل نکلا نکمہ نکلا اور دھاندلی کی شکایت شکایات پورے ملک سے آ رہی ہیں پورے ملک میں دھاندلی کی شکایات اور پچاس سے زیادہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ٹریوبینل میں جا رہے ہیں فارم بے کے ساتھ دوسری یہ دوسری بات یہ کہ پلیز لوٹا ملک سے میری بات سویے میں بھائی چاہتے ہیں اگر پنجاب میں آپ کہہ رہے ہیں سٹرونگ مینڈیٹ ہے اور تحریک انصاف حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو عثمان بزار جیسا کمزور ہی وزیراعال لائے پنجاب میں تو میں بات ہی نہیں کر رہا میں میں کہہ رہا ہاں کے پی اور مرکز میں بھائی یہ بات کی بات ہے نا کس کے وہ در سے آپ کا مریم نواز بنانا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے لوٹا کریسی پلیز لوٹا کریسی نہ ہو آپ بس کر دیں اس باپ نکلا ہے دوہزار چوبیس دوہزار اٹارہ کا اور اس لیے یہ بس کر دیں سن لے دو جملے سن لے تحریک انصاف تو بعد میں حکومت بنے گی ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں آپ عثمان بزدار پہ پہلے پہنچ گئے وہ چھوڑ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف لیکن آپ سنیں لوٹا کریسی نہ ہو اور آپ کو کیا ہے اگر بنا دیں گے انہوں نے بنانا ہے تو آپ کو کیا ہے تو پہلے لوٹا کریسی نہ ہو ہارس ٹیڈنگ نہ ہو منڈی نہ لگے بھاؤ نہ لگے ریٹ نہ لگے دوبارہ آئے گا عثمان بزدار کو ہی تو میں پھر تنقید کروں گا لیکن ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ نہیں ہے آپ ایک عثمان بزدار کو دیں ساروں کی عثمان بزدار ہیں جو ادھر ہوتے ہیں سندھ میں ہوتے ہیں یا جو پنجاب میں جب ہوتے ہیں وہ بھی عثمان بزدار ایک فیملی سے جو نکلتے ہیں ان میں کیا قابلیت ہے یہی ہے کہ وہ اس فیملی کے ہیں باقی وہ بھی عثمان بزدار ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو تین باتیں الیکشن کمیشن کی مایوسی دھاندلی کی شکایتیں اور لوٹا کریسی سے خدا کے لیے بچیں آپ جس کا منڈیٹ ہے آپ کا منڈیٹ پنجاب میں آپ نمبر ون پہ ہیں پنجاب میں بنائیں پنجاب میں نمبر ون پہ ہیں بچائیں آپ سوال کریں پلیز میں میں بنیے آپ کی سوال کریں میں پوری ساروں کو کہہ رہا ہوں سب جماعتوں کو کہہ رہا ہوں جو اب نگران وزیراعلا کے گھر جو رات کو ملے تھے نگران وزیراعلا کے گھر جو رات کو ملے تھے ولید اقبال صاحب سے آپ کی باتوں کو جواب کی تو لینا مصدق ملک صاحب لہٰذا خدا کے لیے محمود خان پرویز کھٹک جانگیر ترین کا دیکھیں ان سے سبق سیکھیں اور جن جن کو منڈیٹ ملائے ان کو حکومت بنانے کیا آپ کا آواز ہو گیا مصدق ملک صاحب ایک بات پہ تو میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ ایک سٹرانگ منڈیٹ جو ہے وہ آنا چاہیے تھا میاں صاحب نے تو اس بات کی خواہش کا اظہار کیا لیکن ایک سٹرانگ منڈیٹ آیا ہے اور جن حالات میں آیا ہے اور بلکہ جو آیا ہے اگر ہم اس کو انکار کریں یا کہیں میں نظر نہیں آرہا وہ ایک الگ بات ہے اور جس طرح کی مشکل حالات میں پاکستان اور اس کی معیشت ہیں اس کو ایک مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اس کو واقعی ایک پاپلر پارٹی اور ایک پاپلر حکومت کر سکتی ہے یہ پہلی بات دوسری بات وہ مبارک باتوں والی بات ہو رہی تھی اور تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جتنے زیادہ مبارک بات کے مستحق ہیں میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں یہ جنیت صاحب آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی کی تھی لیکن اس وقت رات کے دو بجے تھے میں جن حالات میں انہوں نے الیکشن لڑے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں ورکرز کو سلوٹ کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے رسائی حاصل کی اپنے امیدواروں کی اور پھر انہوں نے ووٹ دیا اور جو میں بہت اہم بات کرنا چاہا ہوں یہ میری عرض ہے میری عرض ہے ایک 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 میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے کیونکہ آج وہ پریس کانفرنس میں بھی ہوئی میں دوبارہ اس کے بعد آپ کا میں سوال بھی لے لوں گا اور وہ بہت اہم بات ہے اور آخری بات ہے وہ یہ ہے جو بیریسٹر گوھر نے کہی اور وہ دو تین دفعہ وہ لفظ بھی استعمال کیا کہ پی ٹی آئی مخالف قوتیں جو ہیں وہ اب خدارہ اب سیس فائر کر دیں ہم بہت ظلم و ستم جو ہے اس کا نشانہ ہم بنے ہیں اور اس میں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی پی ڈی ایم والی شامل ہیں اس میں ایسے ایسی سٹیٹمنٹس جو رانہ سناولہ کی ہے کہ یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے وہ بھی ہیں تو اب خدارہ سیس فائر کر دیں اور سوچیں یہ پاکستان کو کامنک کے سمت میں لے جانا ہے اور پاکستان کی جو مقبولیت کے اندر سب سے زیادہ صفحے اول کی پارٹی ہے اس کو اب آپ ڈسٹ بین میں نہیں پھینک سکتے نہ اس کی لیڈرشپ کو دیارہ ریالیٹی اور دیارہ فرمیڈبل پولیٹیکل فورس تو پلیز اب اس سے انکار جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ظلم ہوگا اور پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم ہوگا ولی صاحب اس وقت آپ نے کہا آپ کا سٹرونگ مینڈیٹ ہے تو آپ کا وزارت عظمہ کا امیدوار کون ہے اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا جی اس کا فیصلہ ہمارے بانی چیرمن امران خان ہی کریں گے اور اصولاً تو امران خان ہی کو ہونا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں ہماری یہ الیکشن ٹریبنلز اور ہماری باقی عدالتیں اس تیزی سے فیصلے کریں جس طرح ان بند کمرے کی عدالتوں نے جائیں گے ملی دکبال صاحب وارچ پرین اشیاط میں شامل ہونے کا مصادق ملک اعزاز سید